ویلکون تو الودین گروپ ہوب آلہ ڈوئنگ ویل اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے امیگریشن کلیرنس کے بارے میں رشیہ کی ہو وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ جو اس میں کوئیشننگ اور پرابلمز ریز ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ڈیٹیل شیئر کروں گا اس ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے جتنے بھی ٹریولرز ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں بزنس مینہ جو جا رہے ہیں رشیہ ٹریول پلین کر رہے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ انفارمیشن اور پرابلمز ریز ہو رہے ہیں آپ کے تمام کے لئے ہیں اس کو کمپلیٹ لیسن آؤٹ کیجئے گا اس میں میں جتنی بھی کیوریز ہیں جتنی بھی کوئیشننگ ریز ہو رہی ہیں امیگریشن کے اینڈ پر وہ ساری اس ویڈیو میں کلیر کرنے کی خوشش کروں گا سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں رشیہ کی ویزا کی آپ کو کسی بھی کیٹیگریز کا ویزا آپ نے اویل کیا ہے خواہ وہ سٹڈی ویزا ہے خواہ وہ بزنس ویزا ہے خواہ وہ ایمیگریشن ورک پرمنٹ ہے اب آپ نے ایک پراپر اپنا ٹریول پلین کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس آپ کا جو سکیجول ہے وہ بہت زیادہ کلیر کٹ ہونا چاہیے جو آپ کا سکیجول ہے آرائیول سے ریپارچر کا آرائیول کا وہ بلکل نیٹ ان کلین اور کلیر کٹ ہونا چاہیے آپ کا جو پلین آپ نے سکیجول ڈیزائن کی ہے آپ اس کے بارے میں ہم سے اپنی ایکسپرٹ ہماری ایکسپرٹ اپینن لے سکتے ہیں ہماری سجیشنز لے سکتے ہیں اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹڈی کے جو بھی سٹوڈنٹ سٹڈی ویزا ویل کرتے ہیں بیسی سے اس کے بعد اپنا ٹریول پلین کرتے ہیں آپ کو یہ بات اس میں کسی بھی ایک پرسنٹ بھی ڈاؤٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ رشیہ کی جو امیگریشنز ہیں جو رشیہ کے ائرپورٹ امیگریشنز ہیں خاص طور پر ماسکو کا وہ بہت زیادہ سٹڈی ویل کرتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ سٹڈی ویل کرتے ہیں نو ڈاؤٹ ون اف دا موسٹ سیکیورٹی پوائنٹ ایوز اگر دیکھا جائے تو ان دا ورلڈ رشیہ کے ائرپورٹ امیگریشنز ہیں اب جو سٹوڈنٹ ہمارے سٹڈی ویزا کے بارے میں اس کو کنسلٹنٹ کی طرف سے بھی زیادہ گایڈنی کیا جاتا اور ان کے بھی بہت زیادہ مسکنسپٹس ہوتے ہیں جو ان کی چیزیں کلیر میں نہیں ہوتی ان کے محنن میں ٹرائول پلان کرتے وقت آپ کے اپنے تمام جو ڈاؤکمنٹ ہیں ایڈوکیشن کے آپ کا انویڈیشن کنٹریکٹ آپ کا پولیس کلیرنس ہرڈیفیکیٹ آپ کا میڈیگل آپ کے جتنے بھی ایڈوکیشن کے ڈاؤکمنٹ ہیں وہ آپ کے پاس آپ کی فائل میں کمپائل ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کا جو ٹرائول پلان ہے آپ نے اس کو انفارم کرنا ہے اپنے ریلونٹ یونیورسٹی کو اپنے امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کو یونیورسٹی نے ایک ای میل کرنی ہے کہ آپ اس ڈیٹ کو اس ٹائم آور میں اس فلائٹ شیڈیول کے تھرو آپ رشیہ میں آرائیول کر رہے ہیں ان کے پاس یہ سارا سکیچول سارا جو پروگرام آپ کا ہے آرائیول ان کے شیڈیول میں ہونے چاہیے اگر ان کے پاس یہ پری انفارمیشن نہیں ہوگی تو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہرڈلز اور آپ کو ڈیپورٹ کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیے اس لیے آپ نے جو بھی اپنا ٹرائول پلان کرنا ہے آپ کے جو نومینیٹڈ کنسلٹنس ہیں آپ نے ان کے بارے میں اے ٹو زی اپنا پلان جو انس کو شیئر کرنا ہے تاکہ وہ آپ امیگریشن کے نالج میں آپ کا ٹرائول پلان لے لیں اس لیے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ڈاکومنٹیشن ہے اس کے پاس آپ کا سارا جو پلانز ہیں جو شیڈیول ہیں ان کے پاس آرڈی اکنالج میں ہونا چاہیے اب آتی ہے بات کوشننگ کی جب آپ ائرپورٹ پہ ادرتے ہیں آرائیول کرتے ہیں رشیہ میں تو ان کی جو امیگریشنز ہیں سیکیورٹی امیگریشنز ہیں رشیہ کی ائرپورٹ کی امیگریشنز ہیں وہ آپ سے مختلف کوشننگ کرتی ہیں جتنے بھی ٹرائولرز ہوتے ہیں خاص طور پر جو پاکستانی ہیں ان سے کچھ زیادہ ٹف قسم کے کوشننگ ہوتی ہیں کوشننگ میں وہ آپ کا ٹرائول پلانز دیکھتے ہیں کہ آپ کس پروگرام پر سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں کس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں آپ کا سٹیک ہدھر ہوگا آپ کا پروگرام کتنے ڈوریشنز کا ہے اور آپ کے پاس فانانشل اویلیبیلٹیز کیا ہیں آپ کو یونیورسٹیز کو فیز آپ نے آرریڈی پی کیا ہے تو کس ٹرانزٹ کے طرح پی کیا ہے کس جو ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل کیا ہیں آپ کے پاس مختلف کوئیشننز ہوگی آپ کا موبائل سرچنگ تک ہوگا کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ پلینز ہیں کیا آپ کے گولز ہیں وہ ساری چیزیں آپ سے ان کوئیشننگ میں کلیر کریں گے آپ نے ان کو پروپر ریپلائی بیک کرنا ہے کوئی آپ نے ایسی مس لیڈنگ انفارمیشن مس لیڈنگ جو آپ کے ریلیمنٹ ہے وہ بات نہیں کرنی آپ نے بلکل کانفیوننڈ کے ساتھ آپ کا بشک ون آور کا انٹرویو کنڈیکٹ کرتے ہیں 30 منٹ کا کرتے ہیں 50 منٹ کا کرتے ہیں آپ کو در سٹی کرواتے ہیں آپ نے بلکل کام اینڈ کول کے ساتھ بلکل کانفیوننڈ کے ساتھ تمام ایمیگریشن کے کوئچننگ کو فیز کرنا ہے اس میں بلکل آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کوئی آپ نے ایکسٹرا پریشر کرے اپنے اوپر حاوی نہیں لینا بلکل کول مینڈڈ کے ساتھ آپ نے ریپلائی بیع کرنا ہے پھر وہ آپ کو ایمیگریشن کلیرنس دے دیں گے اس کے بعد آتی بات بزنس ویزا کے اوپر جتنے بھی اپلیکنٹ ہیں وہ ویزا ویل کرتے ہیں انہوں بزنس کھاتا ہے ادھر سے اپنی بزنس ڈاکومنٹ کمپائل کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے انہوں ٹرائیول پلان وہ آرائیول کرتے ہیں رشیہ میں تو ان کے پات تمام داکومنٹیشنز جن کے ترون انہوں نے ویزا گین کیا ہے ایدھر اینٹین ٹیکس ریڈن ان کی ہوگی اینٹین چیمبر آف کامرس بینک سٹیٹمنٹ ان کا ویسٹنگ کار ان کے لیٹر پیڈ ان کے سٹیم ان کی تمام ایچ داکومنٹ جو ان کو بزنس کو پوزیس کرتی ہیں ان کی بزنس کی ایڈنٹی کو شو کرواتی ہیں ان کے پاس ہونی چاہیے ایمیگریشن آپ سے کوشننگ کرے گی آپ نے ان چیزوں کو کلیریفائی کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کے آجائے گا ٹریول پلان آپ کو جو ہاؤس پارٹی ہے جو انوائٹی پارٹی ہے جس کے انوائیڈیشن کے تھوہ آپ نے ویزا لگوایا ہے ان کے اکنولیج میں آپ کا ٹریول پلان ہونا چاہیے انہوں نے ایمیگریشن کو آپ کے ٹریول پلان کے بارے میں اکنولیج ہونا چاہیے ان کے پاس آپ کا ڈیٹ آپ کا ٹائم آپ کس فلائٹ سے آرہے ہیں یہ آپ کا ڈیٹا سارا ہے ایمیگریشن کے بعد جب ایمیگریشن پائنگ کیا ہے کس ٹرم کے اوپر آپ کے ساتھ آرہے ہیں کس آپ اس کو اکنولیج کرتے ہیں آپ جو انوائیٹی پالٹی ہے اس کے نالج میں کمپلیٹ انفارمیشن ہونی چاہیے آپ کا وائیو ڈیٹا کیا ہے آپ نے ادھر آکے سٹیک کرنا ہے آپ کا جو آگے فیوچر پلیننگ کیا ہے کب آپ واپس جائیں گے آپ کی کمپنی کی نومینیشن کی آرہی اس کے بارے میں آپ کو تمام ڈیٹیل انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کی کمپنی کون سی ہے اس کا ریزننس اڈریس کدھر ہے وہ کدھر ان کا آفیس لوکیٹڈ ہے کیا فون نمبر اس جگہ میں اس لوکیشن میں رہنا ہے یہ ساری کویچننگ آپ سے امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر کلیرنس کویچننگ ہوگی آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے پرپر پلین کے ساتھ پرپر ریپلائی بیک کے ساتھ آپ نے بلکل ہرڈل نہیں لینی پیشن نہیں لینا کنفیوز نہیں ہونا آپ جو ہاؤس پولٹی آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کمپنی کے سی او کنام آپ کے پاس کمپنی انفارمیشن ہونی چاہیے ان کیس اگر آپ اس کو کوئی بھی غلط انفارمیشن ڈیلیور کرتے ہیں کوئی آپ کے پاس مس لیڈنگ انفارمیشن امیگریشن کو کرتے ہیں وہ سٹیٹ فارور آپ کو ڈینائی کریں گے آپ کو ریفیوز کریں گے اس کے بعد آپ کو ڈیپورٹ کی سٹیم لگا کر پاکستان دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیپورٹ سے بچیں آپ جو ٹریول پلان ہے بہت ایز ہو آپ کا امیگریشن کلیرنس بہت ایز میں ہو جائے تو آپ کو جتنی بھی یہ بتائی ہے جتنی بھی ریپلائی بیک بتائی ہے آپ نے ان کو keep in mind رکھ رکھ ہے تاکہ آپ کسی بھی پرابلم میں ہیڈل سے بس سکیں اور آپ ایک سیف جرنی ہو اور کمپلیت انفرمیشن کو میری کو کیپ in mind کریں اگر آپ کوئی بھی کوئی کوئی ہے اس سے ریلیوینٹ تو آپ مجھ سے گایڈلین لے سکتے ہیں میری ایکسپرٹ لے سکتے ہیں مجھ سے 24 hour 7 میرے ویڈس اپر انفرمیشن آپ گین کر سکتے ہیں تینکس اللہ فر آل لیسنر اگر